تو شاہ خانہ دو کا یہ فیصلہ آیا ہے احتساب عدالت کے جائد صاحب نے جو کیا ہے تو اس وقت جو بشرا بیگم ہیں ان کے اوپر یہ بات عدالت نے ثابت نہیں کی ہے کہ جب نیاب نے ویڈراؤ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس اب نیاب کا نہیں ہے تو پھر وہ کس جرم میں جیل میں ہیں اگر آپ کے اوپر ایف آئی اے کا کوئی مقدمہ ہے تو ایف آئی اے کوئی مقدمہ میں پہلے انکواری ہوتی ہے انکواری ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے پڑتا ہے اور فریکین کو موقع دیا جاتا ہے تو آج اس طرح سے جیس اب نے یہ آرڈر کیا ہے یہ آرڈر جو ہے نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے نہ مروجہ اصول اور ضوابط کے مطابق ہے اس کے لئے تو جو لاعمل ہے وہ ہم بالکل ایڈاپٹ کریں گے اور کلی کریں گے لیکن اس وقت بشرا عمران خان جو ہیں وہ جیل اور پریزن اتھارٹیز کی الیگل کسٹڈی میں ہے ان کے اوپر جو کیس تھا وہ نیاب نے واپس لیا ہے اور واپس جج نہیں ہے اس کو ٹرانسور کیا ہے ایف آئی اے میں وہ کیس جب تک ایف آئی اے میں جاتا ہے جب وہ کیس بنے گا دوبار انویسٹیگیشنز ہوں گی تو وہ دیکھا جائے گا تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشرا عمران خان کو فوری طور پر ریلیس کیا جائے اور یہ آج کے بعد جب تک وہ جیل میں رہیں گی تو وہ ایلیگل کسٹڈی ہے وہ کسٹڈی جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہے اور یہ ایک بات میں کہنا چاہا رہا ہوں کہ دیکھئے ہمارے ریفرنس جو فائل کیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں کازی فائل جیسا صاحب کے خلاف اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور کمیشن کے خلاف اور دیگر جو ہیں یہ ریفرنس فکس نہیں ہو رہے تو اس میں جن کے خلاف ریفرنس ہیں وہ جو ہیں وہ خود کسٹوڈین ہیں تو ہماری سپریم کورٹ سے یہ ایک ریقویسٹ ہوگی کہ وہ ریفرنسز فورا لگائے جائیں اور قانون کے مطابق جو ججز اس کے میمبر بنگتے ہیں وہ یہ ریفرنسز کو بیرٹ پہ سنکے اور ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی کریں اور جو کمیشنر راول پنڈی ہیں لے کر چٹھا ان کو بھی اس پروسیڈنگز کا حصہ بنایا جائے اور ان کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بعد سے وہ غائب ہیں وہ جو ہے وہ پبلکلی ریکارڈ کیا جائے اوپن ٹرائل ہو تاکہ جو پروسیڈنگز ہیں یا وہ میڈیا کی موجودگی میں بھی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جو الیکشن کا فرارڈ ہوا ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک اور جو ہے الیکشن کمیشنر نے اور کمیشنر نے جو اپنے فرائز سے پہلو تھی کی ہے اس کو ہم یہ ہماری آج یہ اور یہ میں عمران خان صاحب کی طرف سے اور بشرا عمران خان صاحب کی ہدایت پہ یہ ہم آج سے آپ کے ثروح یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریفرنسز جو ہیں فوری طور پر فکس کیا جائیں اور ان پر فیصلہ کیا جائیں دوہزار چوبیس کو عدد کیس کا فیصلہ آیا تھا اور یہی جائج صاحب تھے محمد علی وڑائی صاحب جن کے سامنے میں نے خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت دائر کی تھی ہم نے استعداد کی تھی کہ پری ایریس بیل دی جائے کیونکہ اب ان کے تمام مقدمات ختم ہو چکے ہیں اور اگر آپ نئے مقدمے کے اندر ان کو زمانت دے دیں گے پری ایریس بیل دیں گے تو یہ آج جیل سے باہر آ جائے لیکن اس دن جائج صاحب نے ایک غلط فیصلہ کیا اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ملزم عدالت میں موجود ہے اور پہلی درخواست زمانت پر جائج نے زمانت لینے سے انکار کیا اسی شام کو آپ نے دیکھا چے موارم کو یہی اسی جگہ پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ بشرا بی بی کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا آج پھر وہی جائج صاحب ہے محمد علی وڈائج صاحب انتہائی غلط فیصلہ کیا گیا ان کو اختیاری حاصل نہیں تھا کہ وہ اگر کیس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یا درخواست زمانتوں کو وہ کسی اور جائج کے پاس بھیج رہے ہیں تو صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں بھیجی گئی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب این آر او ٹو آیا تو بہت سے کیسز پینڈنگ تھے بہت سی عدالتوں میں کیسز تھے لیکن کسی عدالت میں نماز شریف زرداری ان کی بہن یا مریم بی بی یا شباز شریف کسی کا کیس نے بھیجا گیا صرف آج عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس کسی اور عدالت میں اس جج نے بھیجا ہے جس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھیج سکے یہ صرف یہ بھیج سکتا ہے یہ کر سکتا ہے اس سبریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ یہ نیب کو واپس کرے یہ ریفرنس واپس کرے یہاں پر اپنی طرف سے عمران خان کو گلٹی ڈیکلیئر کر کے یہ ایک اور عدالت کی طرف بیجنے کی کوشش کی جاری ہے جس کی ہم ضمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر قانون کے مطابق قانون کو اسی طرح سے روندہ جانا ہے آئین کو اسی طرح سے روندہ جانا ہے اور کسی نے اس کا خیال نہیں کرنا ہم نے آج تک جتنے مقدمات جہاں لڑے ہیں خان صاحب نے اور بی بی نے جتنے مقدمات فیس کی ہیں تمام قانون کے مطابق کی ہیں لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سب غیر قانونی ہیں کسی قانون کے اندر بی بی صاحبہ کو جیل کے اندر رکھنا اس وقت قانونی نہیں ہے سرسر غیر قانونی ہے اور یہ بدماشی ہے یہ سسٹم کی بدماشی ہے جو آپ کو سامنے آگئی ہے اس وقت اور اس کو قوم دیکھ رہی ہے ہم نے بار بار استضاع کی کہ اگر آئین کے مطابق ہمیں چلنے دیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں پر امن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پر امن طریقے سے اتجاج میں آئیں لیکن جب آئین کو آپ بے وقت کر دیں گے آئین کو آپ بے مانی کر دیں گے قانون کو آپ سنیں گے ہی نہیں اور ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جن کا قانون کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر سر لنکا جیسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے بغلہ دیش جیسی بھی ہو سکتی ہے